اسلام علیکم آج بنا رہے ہیں ہم پنیر ٹک کا بہت ہی مزیدار تھا اور بینہ اوہن کے بنائیں گے تو یہاں پر پنیر شملا مرچ اور ٹماٹر کو کٹ لیا ہے یہ درہنگ کٹ لیا ہے چار ٹی بل سپون ایک ٹی بل سپون سرسو کا تیل ڈالیں گے ون فور ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون زیرے کا پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے اور یہاں پر میں نے کسوری میتھی ڈال دی ہے ایک ٹی سپون فل بھر کے پوٹ کلر ڈالا ہے ایک پینچ اس کے بعد میں نے یہاں پر چنے کو پیس لیا ہے اس کا پاورڈر ڈالیں گے یہاں پر تقریباً دو ٹی سپون سبھی چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں ایک اسموک کا فلیور دیں گے تو میں نے چار کل کو جلا کے تیار رکھا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا تیل ڈال دیں گے پیالی میں رکھیں اور کور کر دیں گے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے اس سے بہت اچھا سا فلیور آ جائے گا مسالوں میں اس کے بعد ہم نے یہاں پر پنیر کو اس میں ڈیپ کرنا ہے اور آپ چاہیں تو اسے تبوے پر بھی بنا سکتے ہیں میں اس طریقے سے سٹک لی ہے اس میں پہلے شملہ مرچ لگا دیں گے شملہ مرچ میں میں مسالہ نہیں یوز کر رہی ہوں اس کے بعد پنیر کو اس طریقے سے مسالے سے کوٹ کر لیں گے پنیر کو کتنی بھی دیر آپ مرینیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے اس میں الگ سے ٹیسٹ نہیں آتا جو بھی ٹیسٹ آئے گا مسالے کا اس کے اوپر کوٹنگ ہے اسی سے آئے گا اس طریقے سے ون بائی ون اس طریقے سے لگا دینا ہے ٹاماٹر کے بیچ ہٹا کے میں نے کٹ لیا تھا اگر آپ کے پاس اور کسی کلر کا بیل پیپر ہو یلو یا ریڈ تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں اس سے دکھنے میں اچھا لگتا ہے یا آپ چاہیں تو پیاز بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے اس طریقے سے ایک سٹک تیار کر لی اسی طریقے سے ساری سٹک بنا کے ہم تیار کر لیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور بہت پسند آئے گا چھوٹی موٹی پارٹی میں آپ اسے بنا کے تیار کر سکتے ہیں اس طریقے سے گیس کی فلم آن کریں گے اور اس طریقے سے گھوماتے ہوئے سیکھ لیں گے یہ بہت جلدی سکھ جاتا کیونکہ پنیر کو زیادہ پکانا نہیں ہوتا صرف مسالے کو گھوم کرنا ہے اور اس سے اچھے سے مارک آ جاتے ہیں گریل مارک اس سے اور اب ہم نے یہاں پر بٹر لگا دینا بٹر لگانے سے ٹیسٹ بہت ہی بڑیا ہو جاتا ہے بٹر لگانے کے بعد ایک بار واپس سے ہم نے اسے گیس کے پاس لے جانا ہے اور ہلکا سا اسے اس طریقے سے روست کریں گے تو بہت ہی اچھی سی سموکی فلیور آ جائے گا اور یہ فٹا فٹ سے بن کر کے تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھئے اب اس کے پر ہلکا سا ہم نے چاٹ مسالہ ڈال دینا ہے اس سے ٹیسٹ اس کا اور بڑھ جائے گا یہ دیکھئے اور آپ اسے ہری چٹنی ٹومیٹو کے چپ کے ساتھ انجوئے کریں